جنابی سپیکر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی یہ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ این آر او کس نے مانگا جنابی سپیکر میں فلور آف تے ہاؤس کڑے ہو کے کہہ رہا ہوں یہ بار بار مجھ سے ان کے ساتھ رہنماؤں نے این آر او مانگا لیکن کیسز جلیں گے مسلمی قنون کے ساتھ رہنماؤں نے این آر او مانگا وفاقی وزیر مواصلات مراز سعید کا قومی اسمبلی میں بڑا دعویٰ کہا جو پہلا بندہ این آر او کے لیے آیا وہ آج بھی سیوان میں موجود ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر نام پردے میں ہے تو اس کو موفی مل جائے گی جس نے بھی عوام کا پیسہ کھایا اسے ڈی چوک پر پھانسی دی جائے ساد رفیق صاحب کی گریفتاری ہائی کوٹ نے جب بیل کینسل کی ہے تو ہوئی ہے پی ایم ایل این کی میرا خلال ہے ذرا تربیت میں پرابلم ہے دوسروں کی بات نہیں سنتے شکوا جواب ہے شکوا تو لے لینا اگر یہ آپ جو ہے اگر جواب کریں سر یہ اگر رونا دونا ہی سننا ہے پھٹنا پٹا نہیں ہے تو پھر کوئی جواب تو سنتے ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر اپوزیشن کا ایوان نہنگامہ فوات چوہتری کا نون لیگ کی تربیت پر تنس کہا پہلی بار سب سے شفاف اور آزاد احتساب ہو رہا ہے خزانہ کیسے خرچ ہوا ہے حساب تو دینا پڑے گا سائیکل چلانے والے سے پوچھیں پیسہ کہاں سے آیا تو جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے اپوزیشن جو ہے اس کو دبانے کے لیے احتساب کے ادارے استعمال ہو کہ ہم احتساب سے نہیں گھبراتے احتساب ضرور ہونا چاہیے نیب کے چیئرمن نیب کے افسران نام لے لے کر اپوزیشن کے ممبروں کے پر اضامات لگاتے ہیں اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے جب ان کو دھقائق علمی ہوتا کہ یہ شاید واقعی بجرنے سے شاہد خاکان عباسی کی حکومت پر کڑی تنقید کہا احتساب سے نہیں گھبراتے انصاف ہونا چاہیے نیب ایسے الزمات لگاتا ہے جیسے سیاستدان مجرم ہوں قائدہ ایوان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے ملک نے وزیروں کو فیل کر دیا لیکن وزیر آزم نے پاس کر دیا فاجرساز رفیق صاحب کے کیس میں بھی یہ لازم ہے کہ ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جو ہے فوری طور پر نکالا جائے تاکہ وہ آکے اس ایوان کی کاروائی کا حصہ بن سکیں وہ ووٹ دے سکیں وہ لیجسلیشن پر بات کر سکیں وہ جو بھی ریپیزنٹیشن ہے وہ کر سکیں پیپلز پارٹی نے ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی حمایت کر دی نوید کمر بولے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور لوگوں کو وعدہ موف گواہ بنایا جا رہا ہے ساد رفیق کو الزمات کا جواب دینے کے لیے موقع ملنا چاہیے نواز شریف کی منسٹرز انکلیو سب جیل میں شہباز شریف سے ملاقات نائب مقدمات حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے سے روکنے اور خواجہ برادران کی گرفتاری پر مشاورت لاہور کی اتصاب عدالت نے شہباز شریف کے رہتاری ریمانڈ میں اسمبلی سیشن جاری رہنے تک توسیق کر دی لاہور کی اتصاب عدالت نے ساد رفیق اور سلمان رفیق کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا بائیس دسمبر تک نائب کے حوالے ساد رفیق کا کہنا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی کرپشن میں ملوث نہیں نائب کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے کبھی نواز شریف کبھی ساد رفیق کو جیل میں ڈال کر ڈراتے ہیں خان صاحب ڈرانے سے حکومت نہیں چلے گی ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے پارلیمنٹ کی بالا دستیزت تسلیم کرے خوشید چاہ کا کراچی ملی بار سے خطاب وزیراعظم کے دوست ظلفی بخاری کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ پیسلہ سنا دیا ظلفی بخاری نے اپنا نام ایجزٹ کنٹرول لس سے خارج کرنے کی ازتدا کی تھی ریاض ہوئے ناراض تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے وفاقی پارلیمنٹ سیکیٹری کے عہدے سے استیفہ دے دیا سابق صدرہ سفلی زرداری اور بلاول فٹو زرداری کی زیرے صدارت پیپلز پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کراچی میں ہوگا نئی اربوپاری کہتے ہیں مقدمات اور پیشیاں نئی بات نہیں ریاستی حد کنڈوں کا مقابلہ کریں گے امریکہ کا بڑا یوٹن ایک روز بعد ہی پاکستان کو مذہبی پابندیوں کی فہرس سے نکال دیا امریکی صفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان کو استثناء امریکہ کے اہم قومی مفاد کے تحت دیا گیا امریکہ کا ایک اور بڑا فیصلہ پوری دنیا کی مخالفت مسترد ڈانلڈ ٹرمک کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی حمایت کا اعلان کہا امریکہ محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑا ہے ملک میں بجلی بہران کی وجہ سے سالانہ 18 ارب ڈالرز کا نقصان پاور سیکٹر کے پیداواری اور ترسیلی نظام میں خرابیاں ہیں عالمی بینک کے ریپورٹ میں انکشاف چیف جسٹس کا تھرکہ دورہ آرو پلانٹ کے پانی کی ناکس پولیٹی پر برہم مٹھی اسپتال میں سہت کی سہولیات کی ادم پراہمی پر بھی برہمی کا اظہار سپریم کورٹ کا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم وفاق سبائی حکومت اور میئر کراچی کا مشترکہ پلان کراچی ریجسٹری میں پیش غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری رہنا چاہیے چیف جسٹس کے ریمارکس سندھ حکومت کی مارکٹس کی بحالی کے لیے متبادل جگہ دینے کی تجویز سپریم کورٹ میں پیش پارکنگ پلاسا جانگ میں دو سو چالیز پارکنگ پلاسا کے سامنے چار سو دکانے بنے گی بولٹن مارکٹ میں ریونیو کے پلاٹ پر بارہ سو دکانے بنائی جائیں گی نووے پرسنٹ کراچی انکروچ ہو چکا ہے سیاست اپنی جگہ مگر کراچی کا ستیا ناس کر دیا ہے کراچی کو لوٹ دا مال سمجھاوا ہے جو آتا ہے کراچی کے بھٹپاد پہ گھر بنا لیتا ہے بھٹپاد پہ کاروبار شروع کر دیتا ہے نہ فاروق ستار صاحب نظر آئے جو بہت رونا رو رہے تھے بھار نکل کے کہ پتہ نہیں کیا ظلم کر دیا ہے کیم سی نے اور میر نے یہ صرف مگرمچ کے آنسو دے یہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ آپریشن شروع کیا گیا تھا اس کو جاری رکھا جائے گا میر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی میں نوے فیصد تجاوزات ہیں جو آتا ہے فٹپاد پہ گھر بنا لیتا ہے سیاست اپنی جگہ شہر کا ستیہ ناز کر دیا پاروق ستار نظر نہیں آئے بڑا رونا روتے تھے مگر مچ کے آنسو تھے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا کراچی سرکولر ریلوی کے رازی واقزار کرانے کے لیے آپریشن غریب آباد میں کاروائی جاری آرمی چیف کا سندھ کے گدرہ سیکٹر میں اگلے موچوں کا دورہ جوانوں کی پیشہ وارانہ تیاریوں اور حوصلے کو سراہا تھرکول پروجیکٹ کا بھی جازہ لیا کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے اندرونی صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے سرمایہ کاری اور تجارتی سرگرمیوں کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کردار ادا کرے آپ جس کو چاہے سمگلر بنائیں جسے چاہے منی لانڈر بنائیں لاہور میں 78 سالہ لیڈی ڈاکٹر سے مقررہ حد سے زیادہ کیش متعلق اداروں نے خاتون کو سمگلر کے طور پر پیش کر دیا خاتون کو شاید معلوم بھی نہیں کیش لے جانے کی حد بھی کیا ہے لاہور میں ینگ ڈاکٹرز پھر سڑکوں پر چھٹے روز بھی ہڑتال کنالوڈ پر مظاہرہ ٹریفک کی روانی متاثر اسلام آباد کے ڈی ڈاکٹرز پھر ساتھ ازا کا دس پہ روز دھڑنا پولس کے ساتھ جھڑپے خاردار ساروں سے کئی مظاہرین زخمی متعدد گرفتار ایک استاد کو دل کا دورہ دوسرا بے ہوش برطانوی وزیراعظم ترشہمے کے خلاف تحریکی عدم اعتماد تیار پاکستانی وقت کے مطابق آج رات دس سے بارہ بجے کے دوران حکومتی ارکان تحریک لائیں گے برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عہدے سے ہٹانے کا مطلب بریکزٹ معاہدے کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم آج جنوبی افریقہ روانہ ہوگی کپتان سرفراز احمد شان مسود اور اسد شفیق کراچی سے دوبائی پہنچیں گے یا سرشاہ نجی مسروفیات کے باعث 20 دسمبر کو ٹیم جوائن کریں گے پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر دوسرا ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا ملکہ کوسار مری میں سفید موتیوں کی برسات حسین نظارے نے سیاہوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا مولوڑ پر سیاہوں کی موج مستیاں برفباری سے خوب لطفندوس ہوئے موسیقی اور چین میں جادوی رکس نے سما باندیا ریوائیتی رکس میں بھارت کے کلاسیکل ناچ کی بھی آمیزش سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی موسیقی